اسلام علیکم ویورز دیکھو سیگور جانر میں آگا دوست آپ کا ہوسٹ ارباز دوستو آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ ہم نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم بات کریں ایک ہواوے کے فون کے بارے میں جو کہ ابھی 2020 میں اسی مہینے کچھ دن پہلے ریلیس کیا گیا ہے ابھی 20 نومبر کو ریلیس کیا گیا ہے ہواوے میٹ 40 پرو پلس ہواوے میٹ 40 کی صرف بات نہیں کر رہا میٹ 40 پرو پلس 5G کی بات کر رہا پاکستان میں کچھ دن تک آج گئے کیا ہے ابھی ابھی لونچ ہوئے 20 نومبر کو پھر بھی میں پاکستان میں آپ کو اس کی جو پرائز ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ نے تم نیل پر بھی دیکھ لیو گی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جل سے جل مل سکیں دوستو یہاں سے چل دیں ہم ہواوے کی افیشل سائٹ پر اور وہاں پہ دیکھتے ہیں ہواوے میٹ 40 پرو پلس 5G فون کے بارے میں دوستو سب سے جو اچھے مجھے اس فون کے بارے میں بات لگی وہ اس کے 5 کیمرہ ابھی ہم ہواوے کی افیشل سائٹ پر آگئے ہیں ابھی ہم فون کو ڈسکس نہیں کر رہا ہے سامنے یہ فون آرہا ہے اسی فون کے بارے میں آج ہم نے بات کر دیئے پر یہ فون والی سائٹ نہیں یہ افیشل ہواوے کی سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی لکھا رہا ہے Huawei.com یہ سائٹ کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن ہے دوں گا اور اس طرح ہر سائٹ کا لنک ڈسکرپشن ہے دیتا ہوں یہاں سی میرے نیچے پروڈکٹ سے چوز کر گیا Huawei Mate 40 Pro Plus 5G کی ویب سائٹ کھول لی ہے دوسری یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر بھی لکھا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے دوستو پہلے جارہا آپ کو یہ چیزیں بتا دیں جیسے کہ آپ اس کا بیک کیمرہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو 5 کیمرہز مل رہے ہیں اور ایک اس کی لائٹ ہے اور سامنا آپ کو 2 کیمرہز مل رہے ہیں اس میں سب سے بڑی تو کیمرہز کی بہت اچھی بات ہے اس میں کیمرہ کے ریزلٹ بہت آپ کو اچھے ریزلٹ بہت اچھے گرافکس میں ملے گا ساتھ سے دوستو یہ 5G فون ہے یہاں پہ آپ کو ابھی سار ہے اس میں دکھاتوں ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں پھورے آپ کو 5G فون ساتھ 5 کیمرہز بھی ہیں اس میں ایک کلاسک لوک آتی ہے آپ کو اچھا فون پکڑتے تو آپ کو ایک اچھی سیس میں فیلنگ آتی ہے یہاں پہ آپ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے کتنے اچھے بنائے ہوئے ہیں کیمرہز کے ڈیزائن بھی اتنا اچھا اور ساتھ سے دوستو یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ایسا گیمنگ فون یوز کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ صاحب اس میں ساری گیمز کر سکتے ہیں پہلے آپ کو ذرا اس کا ریویو کرا دوں پھر اس کے ساری سپیسیفکیشن کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ ذرا کیمرہیں اس میں کون کون سے وہ سب سے پہلے آپ کو ریویو کرا دیں مین چیز میری یہ بتانے کی تھی کیمرہ میں واقعی سارا بھی ریویو کرا دیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ جیسے کہ میں نیچے کروں گا سارے کیمرہز بھی آئیں گے سب سے پہلے آتا ہے اٹرا ویجن کا 50 میگا پکسل کا کیمرہ ابھی صرف میین کیمرہ 50 میگا پکسل کے اس کے بعد آتا ہے سپر زونگ کیمرہ جو کہ 8 میگا پکسل الگ ہے ساتھ آتا ہے اس کے بعد آتا ہے سوری سپر زونگ کے بعد آتا ہے یہ ٹیلی فوٹو کیمرہ جس میں 12 میگا پکسل آپ کو ملتا ہے اس کے بعد آلٹرا وائٹ کیمرہ آتا ہے جس میں آپ کو 20 میگا پکسل الہدہ سے ملتا ہے پھر 3D depth کیمرہ آتا ہے پھر یہ سب کچھ ملا کے ہنڈرڈ میگا پکسل کے قریب پہنچ جاتا ہے اس سے اوپر میں نے کلکلیٹنگ ہے تو دیکھیں پانچ کیمرہ اتنا اچھا result کے ساتھ کیا یہ کمال result ہے پہترین اتنے کیمرہ کے ساتھ سادت 5 جس میں اچھی بات جس طرح آج کل نائے پوند میں آرہی ہے کہ جب آپ ریکورڈ کر رہے ہوتے ہیں تو فوکس نہیں رہتا اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریکورڈنگ چلتے بھی بھی کریں تو فوکس رہتا ہے جس چیز کے اوپر آپ ریکورڈ کر رہے ہیں جس طرح بھی میں نے آپ کو اوپر دکھایا باقی نیچے وہی ساری چیزوں کی سپیسیفکیشن ایک ایک کر کے ڈسکس کیوئی ہے اس طرح بہت ٹائم لگ جائے گا ہم یہاں سے اوپر سے سپیسیفکیشن پر کلک کرتے ہیں اور اس کی مین چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں میں آپ کو ویسے وربلی بتا دوں دیکھ کے آپ کو تو بتا ہی چل جائے گا سب سے پہلے جو اس میں بات ہے وہ 5G فون ہے اس کے بعد میں 5 کیمرہز ہیں جو اس کی ہائٹ ہے فون کی 162.9 ملی میٹر ہے ویڈ اور ڈیپٹ ساتھی ہے ڈسپلی جو سائز ہے اس کا وہ 6.76 انچز کا سکرین اس کی اچھی خاصی بڑی ہے ساتھ ساتھی OLED میں آپ یہ چیز بھی دیکھیں LED سے نکل کے OLED میں آگے ہیں جو آج کل نیو 2020 چل رہا ہے UHD سے نکل کے OLED میں OLED میں 4K کے ساتھ 8K کے ساتھ CPU's میں جو octa core لگا ہوا ہے ریٹنگ سیسٹم انڈرویڈ 10 version ہے RAM میں 12GB اور storage کے باسٹی یعنی ROM 256GB اچھے دونوں اچھے ہیں جس طرح میں آپ کو کیمرہز کا پتا ہے تھا وہ different 50, 20, 12, 8 یہ سارے بیک کی کیمرہ اس طرح فرنٹ میں بھی اس کے ڈیفرنٹ کیمرہ آپ نے دیکھتے ہیں 13 الہت ہے پھر اس کے 3 depth sensor الگ ہے جس کی بیٹری timing ہے وہ بھی کافی تقریباً 4500 mAh typical value کی بیٹری ہے جس میں آپ کو اچھی ایک پورے دن کی حرام سے مل جاتی ہے timing اس کے جو battery timing charging کی اتنی زیادہ فاس ہے میں تو خود دیکھے حران ہو گیا max 66W زیادہ samsung ایپل فون دیکھیں ایٹین وار ٹوانٹی وانٹی فائی فور اس سے زیادہ سکسٹی سپر charger ہے max چارجر زیادہ باقی اس میں بہت سی ساری cg آپ ساری چیک کر سکتے ہیں میڈیا ویڈیو 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 بہت 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 ان باکس آپ کو چیزیں ملے گی جب آپ باکس open کریں سب سے پہل آپ کو فون ملے گا جو built-in version بنا ہوگا ساتھ آپ کو charger ملے گا type c cable usb cable type c c جو دونوں سائٹوں سے plane ہوتی مسئل نہیں ہوتا حضرت ایئر فون بھی ملے گا اس میں بھی اچھی بات ہے type c ایئر فون بھی فری آپ مل رہے سی کے ساتھ ساتھ فلیکس پاکستان 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 سا بہت زیادہ مشہور ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے سپیسیفکیشن فیچرز بھی ہے اور یہاں پہ دیکھیں expected price اس نے لکھی ہے 30,000 expected کیسے ہوتی ہیں کیونکہ دنیا میں تو دنیا میں ریلیز ہوگا پاکستان میں نہیں آیا کیونکہ یہ 20 نومبر کو ریلیز ہو چکے ہے تو اس کی price ڈالر سے جو ڈریکٹ 20,000 لے یہ 2,30,000 تک 35,000 یا 2,25,000 تک بن جائے گا تو اس کی price اس کے آس پاس ہوگی دوستو اگر آج ہی میری آپ کو ویڈیو چی لگ ہے تو پلیس لائک اور سب سب